احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے پیارے بچو آج ہم یونٹری میتھڈ کریں گے یونٹری میتھڈ means of one یونٹری کے معنی ہوتے ہیں ایک میٹس میں یونٹری میتھڈ جو ہے finding out the value of one from many and then the value of many from the one is called the یونٹری میتھڈ بہت سی اشیاء میں سے ایک کی قدر معلوم کرنا اور پھر ایک سے بہت سی اشیاء کی قدر معلوم کرنا جو ہے وہ یونٹری میتھڈ کہلاتا ہے next example میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں مثلا ہمارے پاس تین ہم نے پلیٹیں جو خرید دیں تو اس کی قیمت ہم نے 69 روپیز دی تو آٹھ پلیٹوں کی کیا قیمت ہوگی تو سب سے پہلے ہم ایک پلیٹ کی قیمت معلوم کریں گے ہم 69 کو تین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایک پلیٹ کی قیمت آ جائے گی اس کو ہم ایٹ سے ملٹیپلائی کریں گے سرب دیں گے تو ہمارے پاس ایٹ آٹھ پلیٹوں کی قیمت آ گی یعنی پہلے ہم نے ایک ہی کی اور پھر اس سے بہت ساروں کی قیمت معلوم کر لی پیارے بچوں اللہ تعالی ہمیں سورہ بکرا میں کہتا ہے کہ اللہ ولی ہے مسلمانوں کا جو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے اور شیطان کے جو دوست ہیں وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف سفر کرتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبروں کو سجدہ نہ کرو تعویت نہ پہنو جھوٹ نہ بولو صفائی اور پاکیز کی اختیار کرو رشوت نہ لو غیبت نہ کرو تو اصل میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو نور کی طرف چلتے ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں تو اللہ نے جو ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہے اس کو اللہ کا دوست بننے کا آسان طریقہ یہ ہے اللہ سے دعا مانگنا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا روزہ رکھنا نماز پڑھنا یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا اکیلے میں بھی جھوٹ نہ بولنا اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنا موت کو یاد رکھنا پیارے بچوں اسلامی سکولرز کو سننا بھلائی کی دعوت دینا ہمیشہ سچ بولنا اچھے کاموں میں مصروف رہنا وقت نہ ضائع کرنا فیس بوک انٹرنیٹ غلط باتیں کانوں میں نہ سننا اور اچھے لوگوں کو دوست بنانا تو پیارے بچوں آج سے اللہ کے دوست بنو اور سیدھے رستے کی طرف قدر بڑھانا شروع کر دو اور جب غلطی کا احساس ہو جائے تو اللہ سے توبار استغفار کرنا نیکسٹ ایکسیمپل کی طرف آتے ہیں کوسٹہ فور اورنجز روپیز ٹویلو بارہ روپے ہے چار اورنجز کی قیمت تو نو اورنجز کی کتنی ہوگی ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک اورنج کتنے کا آتا ہے تو ہم بارہ کو تقسیم کر دیں گے چار سے تو ہمارے پاس تین روپے آگے اب ہم نو کو تین سے ضرب دیں گے تو ستائیس روپے یعنی نو اورنجز جو ہیں وہ ستائیس روپے کے آئیں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ ایکسیمپل دیکھتے ہیں کہ ہم نے پانچ پین خریدے پانچ پین کی قیمت ایک سو پچیس روپے ہے تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں یونٹری میتھڈ کو اگر ہم افلائے کریں تو سب سے پہلے ہم ایک پین کی قیمت معلوم کریں گے تو کانسٹ اف ون پین اس ایکول ٹو وان ٹوینٹی فائیو ڈیوائیڈڈ بائی فائیو تو ایک پین کی قیمت ہمارے پاس پچیس روپے آگئی اب ان پچیس روپ کو ہم دس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس دس پین کی قیمت دو سو پچاس روپے آگئی اس کے بعد ہم ایک اور ایکسیمپل لیتے ہیں یہ ورکرز ہیں پانچ مزدور اپنا کام بائیس دنوں میں مکمل کرتے ہیں اگر گیارہ دن میں کام مکمل کرنا ہو تو کتنے مزدور چاہیے ہوں گے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک ورکر کتنے دنوں میں اپنا کام پورا کرے گا 5 ورکرز کمپلیٹ ورک ان ٹوئنٹی ٹو ڈیز تو ون ورکر کمپلیٹ ان ٹوئنٹی ٹو بائی فائی ون ٹین ڈیز آ گیا اور اس کو ہم الیون سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹین ڈیز یعنی الیون ورکر ٹین ڈیز میں کام پورا کریں گے نیسٹ اگزیمپل دیکھتے ہیں ہم چار لیٹر پینٹ جو ہے وہ ایک ہزار ایک سو بیس مربع میٹر پینٹ کرتا ہے تو سات لیٹر پینٹ کتنے مربع میٹر ایریا پینٹ کرے گا تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایک لیٹر میں کتنا ایریا پینٹ ہوتا ہے تو ہم ایک لیٹر نکالیں گے گیارہ سو بیس کو چار سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس ٹو ایٹی سکوئر میٹر آ گیا اور سیون لیٹر کورز ٹو ایٹی ملٹی پلائیڈ بائی سیون ایک ہزار نو سو ساٹھ سکوئر میٹر پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں